جی نازلین امریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ چائن میں دینی شاہ اچھا میں آپ کی چانے باؤں کی تھوڑا سا آپ نے جو بات بتائی یقین ان اس بات میں اتنی اٹریکشن ہے کہ کافی لوگوں کا عبدیحان اس طرف ہو گیا ہوگا کہ ویٹ کم کرنے کے لیے ہارمونز کا پرابلم ہوتا تو ویٹ بھی آپ کا بڑھتا ہے آپ جو میڈیسن جو بھی کورس دیں گے ایک تو وہ کتنے دنوں کا ہوگا اور اس کے ساتھ کیا کھانے پینے کا بھی بڑا ایک ڈائیٹ پلان ہوگا کہ یہ نہ کھائیں یہ نہ کھائیں نہ کریں مطلب کونسی ایسی دوائی آپ نے دیا نہ کریں سب سے پہلے تو میں نے آپ کے پاس لاتا جانا ہے نہیں واقعی ایک ویٹ بہت بڑا مسئلہ ہے اور مطلب اس کے لیے بڑی ٹف ڈائیٹ کرنی پڑتی ہے امچھلا ہرمونال ڈسٹر بنس ہے جو ابھی میں کتن师 Evenancy کی ایک وجہ کہہ رہے تھا ہلا گے وہ ہرمونال ڈسٹر بنس ہے مطلب ہر سب سے بڑی وجہ فارم کی مرغی ہیں کتنظہ بڑی مسئلہ ہے اور اس اس کے لیے بڑی ٹف ڈائیٹ کرنی پڑتی ہے ہرمونال ڈسٹر بنس ہے جو ابھی میں آپ کو ہر مات static فمائل کی وجہ کہہ رہے تھا ہلا گے وہ ہرمونال ڈسٹر بنس ہے اس کی سب سے بڑی وجہ فارم کی مرغی ہے قط کا نہ بڑھنا جسم کا نہ بڑھنا خواتین بچیوں کے اندر ابھی یہ پرابلم بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے اور مطابق اب اس کے اندر جتنا چام ہوگا جس باڈی کے اندر وہ اتنی جلدی ریزلٹ آ جاتا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ ٹاپک سے میں ہٹ رہا ہوں کہ ایک ماہ میں ایسے مریض ہیں کہ میں مریضوں کو تین ماہ کا ٹائم دیتا ہوں کہ شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا مگر گزشتہ ایک ٹھڑھ ماہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا ہوا ہے کہ آپ میری ساری ویڈیوز دیکھیں میں خود حیرت زدہ ہوں میں وہ طریب ہوں کہ میں کیمرے کے سامنے اقرار کر رہا ہوں کہ اس میں میرا کمال نہیں ہے کہ میں نے تو دوہ وئی بنائی ہے میرے تجربات وئی ہیں کہ دو تین ماہ میں شوگر کا مرض ختم ہو مگر اللہ تعالیٰ کی کرم ایسا وہ ہو ہے دو دن کی دوہ تین دن کی دوہ ایک ہفتے کی دوہ پندرہ دن کی دوہ سے شوگر کا مرض ختم ہو رہا ہے اسی طرح ہائٹ کا بھی ہے کہ کچھ مریضوں کو ایسا رسپونس ملتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اس کے ہائٹ واضح فرق نظر آ جاتا ہے یا اوبیسٹی کے حوالے سے کہ ابھی ایک میرے پاس پیشنٹ چل رہے ہیں لیاقت آباد کے بڑے مشہور پکوان والے ہیں اور پیچھے سے وہ ہمیپتیک ڈاکٹر ہیں اور ان کا نام ہے ڈاکٹر سعود یا مسعود لیاقت آباد جھنڈا چوک دو نمبر پہ ہوتے ہیں ایک ہفتے کی دوہ سے ان کے کپڑے ڈھیلے ہو گئے جبکہ اس شخص کا بدن ایک سو تیس کلو ہے تو وہ اس کے گھر والے بھی لاس ٹیم جب وہ ایک ہفتے بعد آئے تو ان کی بیگم بکول ان کی بیگم نے بتایا جب میں آپ کو پکڑ کے بیٹھتی ہوں تو مجھے بڑا فرق محسوس ہونا ہے میرا ہاتھ تھوڑا ادھر ہو گیا ہے یعنی آپ کا ٹمی اندر ہو گئی ہے تو یہ آپ کی باڈی کے حالے سے رسپونس ہوتا ہے کہ کسی مریض کو ہمیں احتیاط ہے وہیں دو تین ماہ کا ٹائم دیتے ہیں مگر بڑا امیزنگ ریزلٹ آ جاتا ہے کچھ پیشنٹس کے اندر اتنا ویٹ ان کا کم ہوئا ہے ایک میرے پیشنٹ کی ویڈیو بھی ہے کہ ایک ہفتے میں اس کا پندرہ کلو ویٹ کم ہوئا ہے نہ کریں مطلب کون سی ایسی دوائی آپ نے لیے نہ کریں سب سے پہلے تو میں نے آپ کے پاس سا جانا ہے نہیں واقعی ایک ویٹ بہت بڑا مسئلہ ہے اور مطلب اس کے لیے پڑی تف دائیٹ کرنی پڑتی ہے اس لیے ہرمونل ڈسٹربنس ہے جو ابھی میں آپ کو کت کی فیمیل کی ایک وجہ کہہ رہا تھا الگ ہے وہ ہرمونل ڈسٹربنس ہے اس کی سب سے بڑی وجہ فارم کی مرگی ہے کت کا نہ بڑھنا جسم کا نہ بڑھنا خواتین بچیوں کے اندر ابھی یہ پرابلم بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے اور پھر وہ عجیب و غریب حکیم یا ہومیوپید یا ویسے ڈاکٹرز یا سوشل میڈیا کے ایڈز فیس بک کے ایڈز پہ اپنے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتی ہیں کہ بھئی نسوانی حسن میں اضافہ نہیں ہو رہا یا قد نہیں بڑھنا یا چہرے کی رنگت خراب ہو رہی ہے یا چہرے پہ بال آ رہے ہیں یا پیمپلز حسن زیادہ آ رہے ہیں تو اس کی وجہ ہرمونر ڈسٹربنس اور اس طرح کی عطبیات مزید اس مرض کو بگاڑ دیتی ہیں اسی بچیاں کبھی ماں نہیں بن باتی میں ابھی لاسٹ ٹائم بھی بتا رہا تھا کہ پہلے کا مسلمان پندرہ پندرہ بچے پیدا کرتا تھا آج ڈڑھ بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہو پا تو اس کی وجہ ساری ہرمونر ڈسٹربنس ہے آپ کے غیر فطری غیر قدرتی غزائے ہیں بن رہی ہیں ایسٹ سے بن رہی ہیں پیلرز ڈالے جا رہے ہیں فلیورز ڈالے جا رہے ہیں اس کو کوٹٹ کیا جا رہا ہے اس کو پیکنگ کی جا رہی ہے اس کو دیر پا رکھنے کے لیے اس کے انہیں کیمیکلز کا استعمال ہو رہا ہے تو جب غیر قدرتی عدویات استعمال کریں گے غیر فطری غزائے استعمال کریں گے تو یہ ہرمونر ڈسٹربنس ہوگا تو وہاں پہ آپیسٹی بھی اور ہرمونر ڈسٹربنس کے ساتھ دیگر خواتین کی بیماریاں بھی جنم لیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کنٹیریو کریں پر ابھی ہم لے گے ایک چھوٹی سی بریک جی ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک ملتے ہیں بریک